سلام علیکم درموں میں بھی کام کیا تقریباً ہو گئے ہیں پانچ چھ سال ہو گئے ہیں مجھے کون سے آپ کو ملتے کریکٹر ہاں کوئی بھائی کا مل جاتا ہے کوئی اس میں ہیرو کو سادھ مل جاتا ہے سایٹ ہیرو اور اس کے بعد گنڈوں کا جو بھی مل جائے میں کر لیتا ہوں ایک فلم ہم نے بنے سایٹو اس میں میں نے آدم خور کا کردار کیا چلو ایک ڈائلاک آپ نے سنا ہونا آپ کس طرح ہے کونسا ڈائلاک سنا ہیترے ہیں سامنے کھڑے کار دیا ہے کوئی پڑھان ہے کوئی مسلمان ہے تو آپ کونے بہت اچھے نائس بٹ آؤٹ کلاس آپ کی کیا باڑی ہے گوڑا ہے گنگم گوڑا بہت پیار ہیں یہ کیمران بھی بہت اچھا ہے آئے تو اور کیا سننا چاہتے ہیں آپ گانا سننا چاہتے ہیں گانا سنا سکتے ہوں کون سے گانا سننا ہے آپ نے چو آپ سنا سکتے ہوں کربی 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 نہیں آتا مجھے کربی بھی نہیں آتا م سنا چلو ٹھیک ہے آپ کو سنا دیتا ہوں اچھا سسمگو نا چاہتا ہے خان میں آپ میں مر مٹا ہوں تو یہ دیکھا تو یہ جانا سنم پیار ہوتا ہے دیوانا سنم اب یہاں سے کہاں جائے ہم تیری باہوں میں مر جائے ہم میں کچھ سنگ کرتے نہیں بیسے گن بنا دیا اس کے علاوہ اور کیا سنا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں کیا سنا سکتا ہوں پتے ہیں تجھے آپ کی کامن سنس کتنے کام کرتے ہیں کامن سنس آپ کا کتنا کام کرتے ہیں کام تو بہت کرتے ہیں تقریبا کتنا کرتا ہوں ہم کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو بس ہم جیسے کہ ایک بندہ زنزیروں سے باندھا ہوا تو اسے کھول دیا جائے تو ہم کیمرے کے سامنے بھی ایسے شہر بن جاتے ہیں تو وہ کیا ہے جو ہمیشہ نیجے کی طرف جاتے ہیں اوپر کی طرف کبھی جاتے ہی نہیں اچھا اوپر کی طرف نہیں جاتا یہ آپ نے مشکل میں ڈال دیا نہیں نہیں احسان ہے احسان ہے وہ کیا مسلمان ہے مسلمان ہے اور کیا گانا سنو بے کوئی سنا لو سریکی گانا سنا دیتے ہیں سریکی سنا دو اچھا اچھا جی سریکی سنا دیتے ہیں کاسد روز بھی جیندیا ملتا روز کرینیا سیسے ترلے پینیا یاری اللہ ون چھوڑ گئے کاسد روز بھی جیندیا منتا روز کرینیا سیسے ترلے پینیا یاری اللہ ون چھوڑ گئے لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال دل تو پہلی نظر میں تمہارا ہوا تم تے جیتے ہوئے اور میں ہارا ہوا میرے جزے خان جی آج کل ٹک ٹک پہ بہت سٹار آئے ہوئے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں بیمار آئے ہوئے ہیں تو کہنا کا مطلب یہ ہے کچھ لڑکیں بھی آئے ہوئے ہیں کوئی اچھے خاندان کی آئی ہوئی ہے تو کوئی ایسے ہی آگئی تو کوئی مجھے دیکھ کر لہرہ آگئی کوئی مجھے دیکھ کر چھوٹ مار گئی یار ہماری ایک زبان ہوتی ہے میں نے اس وقت اگلے دن پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے کہتے ہیں بیس سال مجھے یاد آگیا پانچ سال پہلے بھی میں نے پوچھا تھا کہ خان تیری عمر کتنی ہے کہتے ہیں خان کی ایک زبان ہوتی ہے بھر یہ صرف 20 سال عمر ہے پہلے بھی 20 سال پہ تھی اور ابھی بھی 20 سال پہ تھی فرق کتنا آرہے پانچ سال کا آرہے پتھانوں کو یہ حالات ہیں کبھی زبان اپنی پہ ایک ہی زبان کرتے ہیں پتھان مجھے بہت پسند ہے اس بات پہ یہ کیوں کرتے ہیں اس ریک زبان کیوں کرتے ہیں پتھان ایک زبان اس لیے کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے تو ایک زبان سے انسان بہادر ہو جاتا ہے پتھانے کو ایسے لگتا ہے آپ کو کیسے لگتا ہے مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے اگر پتھان راضی ہے تو مجھے کیا اتراز ہے یہ بھائی کیا بولا اتراز ہے آج ہو نا یار اس کا نام ہے کیم کاشف خان ٹک ٹاک سٹار نام تو سبھی کہ سننے علی ادربادی ہو گیا اور نانی والا ہو گیا اور ندیم نانی والا ہو گیا وہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر ٹک ٹاک کہتے ہیں ہاں مجھے کہتے ہیں وہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہاں اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کہنے دو یار وہ اپنے آپ کو عمران خان بھی بول سکتا ہے اس کا ڈائلاک کیا دے وہ کیا ڈائلاک ہے باز وہ تو یار ایک دوسرے کو چیلنج دیتے ہیں چیلنج نہیں دینا چاہیے گھڑ ہوا ہے ہاں وہ جو نیا ہے کاشف گھڑ ہو گیا اوکے ہو گیا گھڑ ہو گیا گھڑ ہو گیا اس کا مطلب بسی سے مل کر میں پوچھوں گا کہ گھڑ کیشے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے علی ایدرابادی یار وہ تو ایسے ہوتا ہے لڑکیوں کو اتنا پتہ نہیں کیا کیا خزنوں کی اتنا ایسے 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 اور آہے جا رہا ہے بس بھاگے جا رہا ہے اس سے ڈائلاک بلوائیں پتہ چلے اسے چلو کیمرے کے سامنے لائیں بڑے ایکٹر کے سامنے بولے تو پتہ چلے نا ہم سے پوچھیں میں نے نمان اجاز کے ساتھ کام کیا ہے حمید بابر مشہور ہو گیا زفری خان ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے تو سٹیج پہ جس ٹیم بندہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ لوگ تو ایسے بس بھاگی جا رہے ہیں دھوڑی جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں سٹیج میں پتہ چل جاتے ہیں آپ کے سامنے جو آڈینس ہوتی ہیں تب پتہ چل جاتے ہیں وہ یار اتنے لوگ ہوتے ہیں رابل پنڈی آڈ کنسل میں آپ نہیں گئے اس کو نانی بھی یاد نہیں رہے گی سٹیج پہ آ گیا تو ندیم نانی والا اللہ کی قسم سے بس وہ لوگوں نے اٹھایا ہویا علی ایدر آباد کو ندیم نانی والے کو تو بھاگی یہ اتنے سپر سٹار نہیں ہیں جب کیمرے کے سامنے بندہ آتے ہیں نا ڈراموں میں کام کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے چلے اتنا مذاق ہو گیا آپ کیا مسیج کیا دینا چاہتے ہیں ٹک ٹاک کا نہیں ویسے جنرل مسیج آپ کو عوام کو میں یہ دینا چاہتا ہوں آج کل عوام بہت پریشان ہے بہت ادا سے کرونا بھی آئی ہوئی تھی اور چلی گئی پھر آگئی ہے آچھا بھائی کہتے ہیں کہ پھر آگئی ہے پہلے چلی گئی تھی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں تو جھوڑ نہیں بولنا چاہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے جو بھی گئی ہے اتنی بہت زیادہ جیسے پاپڑ ملتا ہے دال ملتی ہے وہ آپ کھائی جائیں وہ ہی کہیں گزارہ کریں اور ٹک ٹاک بنائیں ندیہ اپنے عمران خان نے یہ نیا کھلونا شروع کر دیا ان سے ساتھ کھیلتے رہیں اور ٹک ٹاک بناتے رہیں ہساتے رہیں اچھی چیزیں شیئر کریں اچھا میسے شیئر کریں اور گوٹ ہو گیا تو اس کے باوجود دیکھو اچھی ویڈیو شیئر کرنی چاہیے تو آگے مسلمان جو ہمارے اچھے لوگ ہیں وہ لے کرتے ہیں مسئلہ نہیں کہ گاندھ نہیں پھلانا چاہیے غلط چیزیں نہیں آنی چاہیے ویڈیو پہ اور ہمارے جو قرآن پاک ہیں ان کے بہرمتی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس طریقے سے آج دیکھا آج کل میں نے دیکھا ہے کوئی بندہ جدر بھی کھڑا ہوئے تلاوت کر رہے ہیں نات کر رہے ہیں نات کرکارنگ کر رہے ہیں ان چیزوں سے پریزی کریں آپ میرا یہ میسیج ہے ناظرین یہ آپ نے دیکھے کافی ٹیلنٹیڈ بندہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی زیادہ ٹیلنٹیڈ بندہ یہ مجھے یہاں پہ ملا ہے فارک میں تو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں تو ہمیں اس طرح لوگوں کی حوصلہ ابزائی کرنی چاہیے اور ان کو اچھے عزت بھی دینی چاہیے اور معاشرے میں بھی ان کو عزت دینی چاہیے اور آگے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو ایوارڈ بھی دینے چاہیے اور آگے اچھے اچھے جگہوں پہ ان کو لے گے جانے چاہیے کیونکہ یہ ہمارے اساس ہے اور یہ پوری جو ہماری سوسائٹیس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ